حارون بیگ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شامیر کو وہ کٹ پتلی بنا کر نچا رہا ہے اور وہ شامیر کو کل کا بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر شامیر اپنا دماغ لڑاتا ہے جب حارون شامیر کو اس کے باپ کے خلاف بھڑکاتا ہے تو شامیر بھی ہاں میں ہاں ملاتا جاتا ہے کیونکہ اسے حارون کی اصلیت دیکھنی ہوتی ہے حارون شامیر کے سسر کو تو مروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد شامیر حارون بیگ کے پالے ہوئے گنڈوں کو اٹھوا لیتا ہے اور پھر یہ گنڈے اپنے مالک یعنی کہ حارون کے خلاف بکنا شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلیمان صاحب کو حارون بیگ کے کہنے پر ہی کڈنیپ کیا تھا جس کے بعد جب حارون بیگ یہ ساری نیوز ٹی وی پر سنتا ہے تو اس کے بھی رنگ اڑ جاتے ہیں اور اس کی بیٹی مہرین کے بھی ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے کیونکہ اب ساری کے ساری اصلیت ہی شامیر کے سامنے کھل جاتی ہے شامیر اوپر والے کا شکر ادا کرے گا کہ حارون کی منافقت میں اس نے اپنے باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن یہاں پر شامیر کے سسر کی دیت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خودکشی کر لیتا ہے حارون بیگ کے کہنے پر انٹی کرپشن والے شبرا کے فادر کو اتنا زیادہ ٹوچر کرتے ہیں کہ وہ اپنی خود ہی جان لے لیتا ہے اور وہ اپنی شخصت پر لگے رشوت کے دھبے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے باپ کی موت کے بعد شبرا شامیر سے بلکل ایلادہ ہو جائے گی اور وہ روٹ کر اپنے گھر چلی جائے گی وہ شامیر کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھے گی کیونکہ وہ یہ سوچتی ہوتی ہے کہ شامیر نے اس کے باپ کو رہا کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ناظرین اکرام عشق مرشد کے آنے والی اپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور آپ کے اپنے چنل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے